مہترمہ مریم نواز صاحبہ میں نے چاہتا بینظیر بنے ہم مریم نواز شریف ہی رہے بینظیر بننے کے لیے باپ کو قتل کروانا پڑتا ہے بینظیر بننے کے لیے ایک بھائی کو قتل کروانا پڑتا ہے بینظیر بننے کے لیے دوسرے بھائی کو قتل کروانا پڑتا ہے بینظیر بننے کے لیے اپنی ماں کو کذافی سٹیڈیم کے باہر لاکھیوں پڑھوانی پڑتی ہے بینظیر بننے کے لیے سکھر کی پچاس دگری کے درجہ حیارت میں دو سال قید تنہائی میں چھبیس سال کی عمر میں رہنا پڑتا ہے بینظیر بننے کے لیے اپنے خاند کو بارہ سال جیل میں رکھوانا پڑتا ہے اور اس کی زبان کٹوانی پڑتی ہے اس کی گردن کروانی پڑتی ہے بینظیر بننے کے لیے حبلہ ہو اٹھارہ اککوبر کو تو اگلے دن آپ موجود تھے چوئیس سال وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ محترمہ آپ باہر نہ نکلے آپ کے زندگی کو خطرہ ہے تو بی بی نے کہا پھر چھوڑ دیتے ہیں سیاست کوئی اور کام کر لیتے ہیں یہ تو شہیدوں کا راستہ ہے وہ دری نہیں یہ بارٹی پین کر یہ آج کا نیگر پھرتا ہے وہ دری نہیں اگلے دن جس تو بگوں کے حملے تھے وہ اگلے دن ہسپتانوں میں تھی بی بی نے کہا کہ آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نظرانے میری حفاظت کرنے کے لیے پیش کیے میں ان کے بچوں کے سروں پہ جا کر ہاتھ نہ رکھ سکوں میں ایسی سیاست نہیں کروں گی وہ بینزی بننے کے لیے اتنی بہادری اور جرد چاہیے